اسلام علیکم سر پی ایس ایل ہونے جا رہا ہے پی ایس ایل سیون تو اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں کوویٹ کے بعد دوبارہ یہ ایونٹ کافی گیپ آگیا تھا کچھ میچز ہوئے تھے پر اس طرح نہیں ہوئے تو کوویٹ کے بعد اب یہ پی ایس ایل سیون آرہا تو کیسی تیاری دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں اب دنیا کو یہ اس کو ڈیل تو کرنا ہی پڑے گا اب یہ اسٹریلیا میں بارہ بارہ پلیئرز کے پوزیٹیف آئے ہیں لیکن انہوں نے بند نہیں کیے کیونکہ آپ لگتا تو یہ ابھی یہ کہیں جانے والا نہیں ہے تو آپ زندگی کو بلکل روک تو نہیں سکتے اب یہ ہے کہ ریسپونسیبیلٹی پلیئرز کو بھی لینی ہے انتظامیہ کو بھی لینی ہے اور جو پچھلے سال بھی ہم نے ان کو سجیس کیا تھا کہ آپ جو سارا جتنے لوگ بھی پی ایس ایل میں انوالو ہیں ان کے لیے ایک فل ہوتل بک کریں اور وہ سارا ہوتل جو ہے وہ ببل ہونا چاہیے آپ کے شیف فونگ سارے لوگ سیکیورٹی بھی آوٹر سیکیورٹی آپ پولیس کو رینجرز کو دے دیں اور انسائیڈ جو ہے وہ آپ سارا ہوتل کھلا ہونا چاہیے پلیئرز کے لیے اور جیسے جیسے آپ کا گراؤنڈ کا جو سٹاف ہے اس کو بھی آپ وہاں ببل میں رکھیں نیشنل اکیڈمی ہے اس میں رکھیں تاکہ کوئی بندہ جو ہے وہ باہر جائے جو چیزیں بھی آئے ہیں وہ بھی ان کے بھی پروٹوکول جتے بہتر ہوں گے تو تب ہی یہ کمپلیٹ ہوگا ورنہ تھوڑی سی خب مچتی ہے تو پھر پرابلمز آ جاتی ہیں سر کیا بہتر نہیں تھا کہ وینیو ایک ہی رکھ لیتے ہیں اگر اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں یہ باعث کے بابل اگر لاہور آنا یا کراچی آنا تو کیا اس پہ کیسا ہوگی دیکھیں اس میں رسک کیا ہے اس میں چارٹر پلین ہے تو اس میں پھر آپ کی انٹریکشن تو کسی سے بھی نہیں ہوگی اب بسز میں آئیں گے اسی یہ دے آپ جہاز میں بیٹھ جائیں گے اور لاہور آ جائیں گے کیونکہ دیکھیں اتنے زیادہ میچز کسی ایک شہر میں کپیسٹی نہیں ہوتی ایک تو کرانے کی بھی دوسرا کراؤڈ کو بھی لانے کی تو دو بڑے شہر ہیں اس میں اگر آپ کے پندرہ پندرہ میچز لاہور میں تھوڑے سے زیادہ ہیں تو پھر یہ ہے کہ لوگ کراؤڈ آئے گا گراؤڈ بھرے نظر آئیں گے اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب تک گراؤڈ میں لوگ نہ آئیں اس کا صحیح جو ہے وہ مزہ نہیں آتا اچھا پی ایس ایل سیون سر بڑا میگا ایونٹ بن گیا ہوا ہے پاکستان ورلڈ میں بھی دوسرا یہ بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو اس دور اوپننگ نہیں ہو رہی رمیز راجہ صاحب نے ایک سٹیپ لیا ہے کہ مطلب ہمیں کفایت شاری کرنی چاہیے تو مطلب ایک پچانت ہی یا لوگ انتظار کرے تو یہ ایک ایسا سٹیپ دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھیں اوپننگ جو ہے نا وہ شروع میں تو ٹھیک ہے جب آپ نے ایک دو سال اس کو لوگوں کے اندر ان کے ذہنوں میں ان کی نظروں میں اس کو ایک چمک دینی ہے اس کو بڑھانا ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں جو کرکٹ کا جو میچ ہے اس سے بڑا تو کوئی ایونٹ نہیں ہے آپ نے دیکھے بھی ہیں ایک دو پچھلے تو بلکل ہی مجھے بلکل پسند نہیں آیا پچھلے ایک دو ہیں وہ لوگ اسے ایمیج آپ کا نیچھے جائے گا ایسے ایونٹ سے اس پی ایسا سیل کا بڑے گا نہیں تو میں اس سے بڑی کوئی سیلیبریشن نہیں ہوتی اور میرا خیال ہے کہ صحیح فیصلہ ہے آپ کو اگر دیکھا جائے گا آپ وہ کسی سنگر کو سننا پسند کریں گے یا آپ شہنشاہ بھاگتا ہوا نظر آئے تو اس کو لوگ دیکھنا چاہیں گے اچھا شہنشاہ فریدی کی سر بات ہو رہی ہے تو بڑا سٹیپ لیا ہے لاہور کے لندن نے اس دفعہ ان کو ایسے کیپٹن کھلا رہے ہیں تو اس کی کیا آپ نے ریزن دیکھے ان کی پرفارمنس پیس پہ ان کو دیکھا یا کے ملو با کیا سمجھے دیکھے لاہور کے جو فیصلے ہوتے وہ تھوڑے ہوتے ہٹ کے ہیں اور ان کی جو لوجک ہے وہ ہم بیٹھ کے نکالتے ہیں جو سویل اکتر کو کپتان بنایا دو سال تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے آگے کس بندے کو لے کے لانگ ٹرم چلنا ہے ینگ اکیس سال کا بچہ ہے اور جو عمر بڑھنے سے عقل نہیں بڑھتی آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے لیڈرشپ کا اور اس کے اندر ہم نے دو سال انویسٹ کیا اس کو وائس کیپٹن بنا کے گروم کیا اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی اس کی پرفارمنس ہے وہ پرفارمنس سے بھی لیڈ کرتا ہے وہ اپنے کانفیڈنس سے اپنی آنسٹی سے آنسٹی بہت ضروری ہے جب آپ آنسٹی لیتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ ڈرتے نہیں ہیں تو جو بندہ آنسٹ ہوتا ہے وہ کسی کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے اور اپنی پرفارمنس ہو اور میرا خیال ہے کہ جتنی اس کی رسپیکٹ ہے ڈاغ آؤٹ کے اندر سارے لوگ اسے سپورٹ کریں گے اس دوہا لاہور کے اندر کوئی سپرائز دینے جا رہا ہے کوئی لگ رہا ہے آپ کو کہ تیاری سے کیسا آپ لاہور کی دیکھیں تیاری تو کار کر کے ہم آہ تھک جاتے ہیں کیونکہ ابھی ساری ٹیمیں جو گھروں میں سوئی ہوئی ہیں ہم نے اتنی دنوں سے پریکٹس بھی شروع کر دی ہے سارے لوگ آ رہے ہیں شاہین خود آ کے وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے کونسی آپشنز ہوں گی کونسی بالنگ آپشنز ہوں گی تو محنت میں تو ہم نے آج تک ابھی کمی نہیں کی اور جو سپورٹ سٹاف ہے وہ بھی بہتر سے بہتر لانے کی کوشش کرتے ہیں ابھی ایک ہم ساتھ افریقہ سے لے کر آئے ہیں انیلسٹ جو کہ پرفارمنس انہینس کرتے ہیں پلین کرتے ہیں تو دو دو تین تین انیلسٹ بھی ہوتے ہیں سارے کوچز بھی اچھی ہیں ہمارے اور محمد حفیظ آئے ہیں آپ کے محمد حفیظ آپ کی ٹیم میں ریٹائرمنٹ کے بعد اب ان کا یہ پہلا ایک ایونٹ ہوگا جس میں وہ پرفارم کریں گے تو ان کا کیسا دیکھ رہے ہیں آپ بھی یہ بالکل انتے کوئی پریشر یا کوئی انتے اگر آپ نے وہ پریکٹس میں دیکھ رہے ہیں ایک بندہ سوچتا ہے یار میں نے پھر جا کے اس میں پرفارم کرنا ہے مجھے نیشنل ٹیم میں جانا ہے تو وہ بھی ختم ہو گیا اب تو وہ ریلیکس ہو کے اپنے کریکٹ انجوئے کریں گے اور میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا ان کا یہ کنڈکٹ نظر آیا ہے کہ انہوں نے جا کے پی سی بی میں جا کے اپنی اناؤنس کی ریٹائرمنٹ وہ یہ آنے والے پلیئرز کے لیے بھی ایک بہت اچھا اگزامپل انہوں نے سیٹ کی ہے تو پی سی بی کو بھی چاہیے تو ویسے کوئی فیرول پارٹی ان کے لیے کرتے ہیں جب وہ نکل ملب ہو رہے تھے اس کے ضرورت نہیں ہے یہ ایک عزت اتنی بہت ہوتی ہے کہ آپ آئے اپنی اناؤنس کریں تو اس میں اگر اس کو چاہ بھی پلائی ہوگی تو ساری دنیا کے سامنے ان کو دیکھا بھی کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے تو ایسی چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا اچھا سر انٹرنیشنل پلیئرز اتنے زیادہ ابھی دیکھنے میں نہیں آرہے کچھ پرابلمز آرہی ساؤتھ سفریکن پلیئرز کو روکا گیا یا کچھ اور بھی نہیں آرہے تو یہ کیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس پی ایس ایل میں رونک تھے جو انٹرنیشنل ٹیل دیکھیں اس میں نا یہ جو ٹائمنگ جو ہمیں سلوٹ ہے نا پی ایس ایل کی جو ملی ہوئی اس میں بہت سارے جو ملک ہیں ان کی کرکٹ بوری ہوتی ہے اور کرکٹ بورڈ جو ہیں دنیا کے اب ان کو یہ سوچنا ہے کہ جو انگلینڈ نے کیا انگلینڈ نے جب دوہزار پندرہ میں بہت بری طرح مار کھائی اسریلیا میں اور ورڈ کپ میں تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں جو ینگ پلیئرز ہیں ان کو ہم نے پوری دنیا کی لیگز میں بھیجنا ہے وہاں وہ کھلیں ایک تو پیسہ بھی انہیں ملے اور آپ کو فری کی آپ کو ایکسپوزر ہے تو یہ سوٹ افریکن کرکٹ بورڈ کو سوچنا چاہیے پہلے کول پاک کی وجہ سے بہت سارے پلیئرز میں وہ نہیں کھیلنا چاہتے سوٹ افریقہ سے اور اب اگر لیگ سے ان کو اس طرح رکیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ بہت جلدی ریٹائرمنٹس لینا شروع کر دیں گے جیسے ابھی سری لنکا کے پلیئر جو ہیں راجہ پکچھا انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے ویسٹ انڈیز کے بہت سارے پلیئرز ہیں جو آئے دن کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کھیلنا نیشنل ٹیم سے ہمیں اگر لیگ سے رکھو گے تو اس کو بیلنس کرنا پڑے گا اب وہ ٹپکل خود آنا چاہ رہے ہیں پلیئرز پر صرف بورٹ دیکھنے ایک پلیئر کو وہاں مجھو میسٹنگ میں کہتے ہیں ہزار ڈالر دیتی ہوں گے ایک میچ کا یہاں ان کو دو لاک ڈالر ملنا تھا تو پلیئر کیسے خوش ہو سکتا ہے صحیح اچھا سر رمیز راجہ صاحب نے ایک یہ سیجیشن دی ہے کہ چار ملکوں کی سیریز کروا رہے ہیں اسٹریلیا مطلب اور کرتے ہیں آئی سی سی میں بہت انگلین پاکستان انڈیا تو وہ آپ کیسا سٹیپ دیکھ رہے ہیں یہ رمیز راجہ صاحب سے دیکھیں یہ ایک ایسا کانفیڈنس ہے کہ جو آہ ان کی آنے سے پہلے پاکستانی ٹیم کی کوئی ویلیو نہیں تھی ٹیمز نے آنے سے منا کر دیا کیوں ان کی وجہ یہ ہے کہ ٹیم کی ویلیو بنتی ہے آپ کی پرفارمنس سے آپ کی سٹار ویلیو پلیئرز کتنے سٹارز ہیں کیونکہ جب آپ کے ملک میں وہ کھیلنے آئیں گے ایک جو مشہور ٹیم ہوتی ہے جو نمبر رینک کی ٹیم ہوتی ہے تو یہاں کراؤڈ کا انٹرس بڑھتا ہے لوگ گراؤنڈ میں آتے ہیں ایڈورٹائز ایڈورٹیزمن ملتی ہے پیسہ بنتا ہے تو وہ پھر آپ کو ریٹرن ٹور اس ٹیم کو دیں گے جب ان کو بھی اتنا ہی فائدہ ہو تو یہ جو ورڈ کپ ٹی ٹوانٹی سے اب تک جو پاکستانی ٹیم کی پلیئرز کی کرکٹ بورڈ کی جو ویلیو بڑی ہے یہ وہ کانفیڈنس ہے اور جب بگ تھری بنتا ہے یا بگ فور بن جاتا ہے تو اٹس گھڑ کہ پاکستان کے اب ان چار ٹیموں میں نام آ رہا ہے کیونکہ نیو زیلینڈ کی تو پاپولیشن تھوڑی سی ہے ہے اکانومی بھی چھوٹی ہے اصل میں تو انڈیا اسریلیا انگلینڈ اور اب پاکستان کیونکہ ساؤدھ افریقہ نے اپنی ساکھ جو ہے وہ کھوئی ہے اپنی پولیسیز کی باجہ سے ویسٹرن ڈیز نے اپنی ٹیم تباہ کی ہے اپنی پولیسیز کی باجہ سے تو اچھا ہے گوڈ رمیز راجہ جو ہے وہ زبردست آگے پڑھ دیکھیں اس میں دیکھیں ان کی تو وہ کرکٹ بورڈ کے تو ہاتھ میں یہ ہے ہی نہیں یہ تو نیشنل سیکیورٹیز سے بھی اوپر کی بات ہے اس کا جو کرکٹ ہے اس میں تو کرکٹرس تو سب سے زیادہ کھلنے ہی چاہتے ہیں آپ اس میں انڈیا پاکستان کے میچز ہوں تو کراؤڈ اور کرکٹرس کے لیے بہت فائدہ ہے سر آخری سوال اسٹریلیا اور انگلینڈ آ رہے ہیں پاکستان میں تو وہ اب کیسا اس کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر ان کا آنا کیسا رہے گا پاکستان دیکھیں جب وہ دونوں آئیں گے تو پھر اصل میں روائیول آف کرکٹ ہوگا پاکستان کے اندر چھوٹی موٹی ٹیم میں تو آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں جب وہ دونوں آ جائیں گے دین آپ پھر آگے اور بڑھیں کہ ہم انڈیا کو بھی اپنے ساتھ کھلائیں چلیں انڈیا پاکستان میں نہ کھیلیں وہ اتنی بڑی مارکٹ ہے جو اب یوکے لے لے آپ امریکہ لے لے تو ادھر جاگے کھیلیں نیوٹری بیلیوں پہ کھیلیں نہیں آنا ایک دوسرے کے مولک میں تو لیکن کرکٹ ان کو شروع کرنی چاہیے بابر اور شہین کراچی کپتان لاہور کپتان جو برافیس بڑھا لو اس کو تو کارلو 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 سر بابر کو دیکھ رہے ہیں پہلی بار کپتان ادھر سے شہین بھی پہلی دوبار کپتان تو آپ کے ویسے زیر میں ٹیم بھی کونسی فیوریٹ ہے یہ بھی بتا دیں اور لاہور پرندر تو آپ کی آفیس پلے ہوگی مگر میں سے آپ بابر زبادست پلیئر ہیں اور بڑا اچھا انہوں نے اس کیپٹن بھی پرفارم کیا ہے لیکن جب وہ پاکستان سے کھیلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پورا مولک کو ان کو بیک کرتا ہے لیکن جب لاہور اور کراچی کا میچ ہوگا تو پھر وہ ایک جنگ جو ہے نا وہ اس کا اپنا ہی مزہ ہے سیونٹی سیون پرسن پاکستانی جو ہیں وہ میچ دیکھتے ہیں وہ ہاں بڑا میچ ہوتا سب ہاں تو اس میں تو شاہی نہیں چھوڑے گا پی ایسل میں فیوریٹ پھر لاہور پرندر کو سمجھے ہاں دیفینیٹلی ہر دفعہ ہوتی ہے اور اس دفعہ تو کپ اٹھانے کا کوئی ہاں ہاں بھی شاہی نہیں کہا کپ میں نے ہی لینا ہے گفت آئے گا اس کا مطلب بہت شکریہ بہت شکریہ آکیب جویز سے ہماری بات ہوئی اور یہ گاہ بگاہی ہمیں ٹائم دیتے رہتے ہیں جب بھی ان سے ٹائم مانگے ان کا شکریہ تو آپ نے سنی باتیں مجھے دیجئے ہماری اجازت اللہ